ہٹنا کانو تا تھانا علاقے کی ہے یہاں پر ویجہ پورا گاؤں میں دوسا نوازی ایک ویکتی کی بائیک سوار بدماشوں نے گلہ ریت کر ختیا کر دی منتک ٹھیکے داری کا کام کرتا تھا رویوار کو وہ گھر کے باہر کھڑا تھا اسی دوران اچانک بائیک سوار نقاپوش بدماشوں نے کسی دھار دار ختیار سے راجو کے سر اور گردن پر وار کیا اور فرار ہو گئے سوچنا پر پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے اور شف کو قبضے ملے کر جاند شروع کی پولیس کی مانے تو راجو کی ختیا کسی رنزش کے طرح چلتے کی گئی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری لیں گے جیپور سے ہمارے ورشت سمادہ تا ویبیک اس وقت فون لائن پر جڑے ہیں ویبیک اس کانو تا کے پاس ختیا کے معاملے میں کیا کوئی خلاصہ ہو پایا ہے کس وجہ سے اور کن لوگوں نے یہ ختیا کی دیکھ راجان جیپور کے کانو پتھانا علاقے کی کہتا ہے جہاں کل ایک وقت جہاں وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھا تھا اس دوران کسی رنزش کے موقع پر پہنچے اور اس سر اور گلے پر جہاں داردار اپیار سے وار کیا جہاں داردار اپیار سے گردن پر وار کیا گیا اس دوران رادو تھا وہ اتیتوں کا زمین پر جب پڑا اور لہولوان حالت نے کسنا جہاں پولیس پر ساتھا تھا پولیس کے علاقے کی بھی موقع پر پہنچے اور جہاں پورا گاؤں کے چاروں اور جہاں ناسیبن بھی کرائے گی لیکن درباس پر کوئی سراغ نہیں لگا داردار اپنے کی تلتے ہیں راجو کی بہت سے اموت ہو گئی اس کے بعد پولیس نے مرکسی شاہ کا پوچھا آٹم قرار کر ریجنوں کو خوف دیا ہے سارے میں جارج میں سامنے آئے کہ راجو کی بات کو لے کر دیوار تھا جسی کو کلتے ہیں جسی کو کلتے ہی ہاتھیا کی گئی ہے ہاتھیارے کون تھے اور کہاں کسی مومنٹ کے سور ان کا رہا تھا اسے تمام باتوں کو لے کر پولیس کے علاقے کی دار کر رہے ہیں میں ایک کلال بیشی کی اس جو جہاں درہ گاؤں میں کیم کیا ہے اس نے جلد اس کے معاملے میں کھلا سیکھا دعوی کیا ہے سارے میں طور پر پولیس آنے لوگوں کی پوچھتا تھا جن لوگوں کے رجیت کیا جن لوگوں کے ساتھ ایک اوٹھا بیٹھا تھا ایسے لوگوں کے زیادت ملے کا پوچھتا ہی جا رہی ہے یہ بھی بتا لگانے کے بیانے کے بیانے کیا ہے کہ بائی کی جو اپنیا پہنکے تھے کیا اس بائی کی سوچی شکیر بے جہاں بائی ستاں پر شیئل ہوئے ہیں یا نہیں ایسے تمام باتوں کو لے کر سکتی سنجات کیا رہی ہے سارے میں بلک سالہ زیکاری موقع پر قیم کیا ہوا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے بیویک تو علاقے میں فیلحال پولیس بلتانات کیا گیا ہے تاکہ ماحول شانتی پونڈ بنا رہے ہیں فیلحال پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رکھی ہے کہ کن کارانوں سے کن لوگوں نے یہ حتیہ کی پرارمک طور پر رنجش کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہے جس کے تحت یہ حتیہ کی گئی ہے پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے